اور سارا دن سوائے اس کے کہ جناب ہم کہیں کہ اندر زندہ ہے اور کچھ آٹھے گئے جب ہم ایسے بے مقصد کاموں پر دار دیں گے کیونکہ مقاصد نہیں اس سے حصول تک سے ہوں ایک تو یہ کام ہوتا ہے دوسرا ایک ہمارے موٹ میں سب سے زیادہ فورت ہوتی ہے دوسرا سب سے زیادہ کام جو ہم کرتے ہیں وہ تب سے کرنے گا اب سب سے کرو بیٹھے سیاست پر کرو مذہب پر کرو تفسرے کرو وہ تفسرے ہوتے میں کہیں گے فسوچتا ہوں کہ اگر تفسروں سے انقلاب آئی نہ ہوتا تو پڑی ترکا جاتا بہت ہے اس کے تفسرے کی یہ نہیں کوئی کام کیوں نہ دینا شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمہ جناتے جاتے ہر روز بیٹھ کے یہ شکوہ کرنا کے اندھیرہ بڑا ہے اندھیرہ بڑا ہے اندھیرہ بڑا اسے بہترنے کی کوئی شمہ جلائی ہے شوق تو ساری دنیا کرتی بامقصد بالا مربت جب کچھ لوگ پھر پینت شروع کر دے کہے دے کہ وہ بہتر پڑی اجیم کر دے اس طرح کی پینت کر دے اس کا مقصود کوئی نہیں فائدہ کوئی نہیں نہیں ہوگا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میں مصود ہو جا ہوں گو گئے آپ کہے تھے پندرہ بیس لوگوں جانے جانے ل pitch جان نہیں لئے جانے لئے لطن یہ ہوں آپ میرے کوئی اسا کام کرے اس کا کوئی مقصد ہو کہ اس کا رتیجہ نکلے کوئی اس کا ریزلٹ نکلے کوئی اسا کام کرے اس سے کچھ وصول ہو اور پھر کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سلاحیت دیتا ہے ایدھا جگہ استعمال دیا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی کو اچھی آواز دے دی خوبصورت آواز اب وہ نال پڑھنے جا گیا اور خدا نے فضل سے دیتی ہے یہ میرے کہ یہ آوازیں جوٹی بنتی ہیں اس کے بھائی کی بھی آواز دیں اس کے بھدیتے کی بھی آواز دیں اس نے اس کو اللہ نے آواز دیں چاہیے تو لیتا کہ حضور کی ناتھ ہنی کرتا لیکن یہ کہتا ہے میں نے چاریز ہزار کی ناتھ پیش لیا پچارس ہزار کی ناتھ پیش لیا یہ تو اللہ نے فضل سے دیتی تجھے تو اس چکر میں پڑھنے اس لوگوں کو اللہ تعالیٰ عقل دیتا ہے سمجھ دیتا ہے شعور دیتا ہے اب وہ کیا کرتے ہیں کہ انسان صبح اٹھے تو بہت اچھا کھانے کی بہت سفابندی کرے بہت اچھا سارام کرنے کی بہت سفابندی کرے یہ مقصود نہیں اپنی کمر سے بھی لکھنے کے لیے کھانا کھانا پوجود کی ضرورت ہے اپنے جسم کی انرلڈی کو بہار رکھنے کے لیے تھوڑی دیتے کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے سو جانا ہے وہ پوجود کی ضرورت ہے لیکن اصل مقصود یہ نہیں مقصود تو یہ ہے اپنے بہت سفابندی کرتا ہے تو ایک تو اپنی پوری زندگی میں ہمیں یہ جائزہ لینے کی بڑی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ٹائم کیوں زیادہ ہے نبی بھاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دن طلوب ہوتا ہے سورج چڑھتا تو وہ دن اعلان کرتا ہے کہ کوئی کام اگر کرنا ہے آج کو کاری